بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک چروہ ہا رہا کرتا تھا اس کے پاس کئی ساری بکڑیاں تھی جنہیں چرانے کے لیے پاس والے جنگل ہو جاتا تھا ہر روز صبح وہ بکڑیوں کو جنگل لے جاتا اور شام تک واپس گھر لوٹا تھا پورا دن بکڑیاں گھاس چڑتی اور چروہ ہاں بیٹا بیٹا اوپتا رہتا اس وجہ سے وہ ہر روز خود کا منورنجن کرنے کے لیے نیرے طریقے دھونتا رہتا تھا ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار گاؤں والوں کے ساتھ منورنجن کیا جائے یہی سوچ کر اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا اس کی آواز سن کر گاؤں والے لاتھی دنڈے اور بندوق لے کر دوٹتے ہوئے اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے ہی گاؤں والے وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھیڑیا بھیڑیا نہیں ہے بلکہ چروہ پیر پکڑ پکڑ کر ہس رہا ہے بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا میں تو مزا کر رہا تھا کیسے دورتے دورتے آئے ہو سب اس کی یہ باتیں سن کر گاؤں والوں کو چروہ پر بہت غصہ آیا اور غصے سے ان کا موں لال پیلا ہونے لگا ایک آدمی نے کہا ہم سب اپنا کام چھوڑ کر تمہیں بچانے کیلئے آئے ہیں اور تم ہس رہے ہو شرم کرو ایسا گھر کر سبھی لوگ اپنے اپنے کام کل پر لگ گئے کچھ دن بیٹھنے کے بعد گاؤں والوں نے پھر سے چروہی کی آواز سنی بچاؤ بچاؤ بھیڑیا آیا بچاؤ یہ سنتے ہی وہ پھر سے چروہی کی مدد کرنے کیلئے دور پڑے دورتے دورتے گاؤں والے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چروہاں اپنے بھیڑوں کے ساتھ آرام سے کھڑا ہوا ہے اور گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر زور زور سے آز رہا ہے ہاں 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 پھر سلو بنایا مر مزایا مزایا اس بار گاؤں والوں کو اور غصہ آیا ان سبھی نے چروہی کو خوب کھڑی کوٹی سنائیں لیکن چروہی کی عقل نہ آئیں اس نے پھر دو تین بار ایسا ہی کیا اور مزاق میں چلاتے ہوئے گاؤں والوں کو اکٹا کر لیا اب گاؤں والوں نے چروہی کی باتوں پر بھروسہ کرنا بن کر دیا تھا ایک دن گاؤں والوں نے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے پھر سے چروہی کی آواز سنی بچاؤ بچاؤ بیڑی آیا بیڑی آیا بچاؤ لیکن اس بار کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی کیونکہ ان سب کا بھروسہ اس چروہی پر سے اٹھ گیا تھا سبھی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اس کا تو کام ہی ہے دن بھر یوں مزاق کرنا چروہی لگاتا شلاتا رہا ارے کوئی تو آؤ میری مدد کرو اس بھیڑیا کو بھگاؤ یہ میری بکریاں کھا جائے گا مجھے بھی مار جانے گا لیکن اس بار کوئی بھی اس کی مدد کرنے وہاں نہیں پہنچا بھیڑیا ایک اکٹ کے اس کے سارے بکروں کو کھا گیا یہ سب دیکھ کر چروہی رونے لگا جب بہت رات تک چروہی گھر نہیں پہنچا تو گاؤں والے اسے ڈھونٹے ہوئے جنگل پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ چروہا پیر پر بیٹھا رو رہا ہے گاؤں والے نے کسی طرح چروہے کو پیر سے اتارا اس دن چروہے کے جان تو بچ گئی لیکن اس کی پیاری بکریاں بھیڑیے کا شکار بن چکی تھی چروہے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے گاؤں والوں سے معافی مانگی چروہاں بولا مجھے معاف کر دو میں نے جھوٹ بول کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے جھوٹ بولنی کی وجہ سے ہم لوگوں کا وشواس ہو سکتے ہیں اور سمیں آنے پر لوگ ہماری مدد بھی نہیں کریں گے